میں اور میری فیملی جیل جانے کے لیے تیار ہیں پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تو فوج کو علم نہیں تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نا اہلی کے بعد پہلا انٹرویو یہ انٹرویو آج نیوز پر نشر ہونے والے پروگرام سیربین میں آج شام سات بجے پیش کیا جائے گا اجلاس سے پہلے قائم مقام صدر کے نام کا اعلان کیوں کیا گیا فیصلہ لاہور میں ہی کرنا تھا تو مجلس عاملہ کا اجلاس بلانے کی کیا ضرورت تھی کیا یہ اجلاس صرف نام کی توسیق کے لیے بلائے گیا چودری نصار کا ایک بار پھر کھل کر تحفظات کا اظہار اجلاس نے نون لیگ کے قائم مقام صدر کے لیے سردار یاقوب ناصر کے نام کی توسیق کر دی گئے نی ایک سو بیس کے زمنی الیکشن میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال مکمل تمام اعتراضات مسترد کلسم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور یاسمین راشد اور پی پی امیدوار فیصل میر کے کاغذات پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں نواز شریف اور بچوں کے خلاف نیب ریفرنسز کا معاملہ نیب نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ریپورٹ کا والیوم ٹین حاصل کر لیا نیب نے ریفرنسز فائل کرنے کے لیے والیوم ٹین ضروری قرار دے دیا عزیزیہ پیپر مل کیس نواز شریف نے لیگل ٹیم کو رائیونڈ طلب کر لیا خواجہ حارس لیگل ٹیم کے ہمراہ نواز شریف سے ملاقات کریں گے کل نیب نے نواز شریف حسن اور حسین نواز کو طلب کر رکھا ہے عزیزیہ اسٹیل مل سے متعلق سوالات کیے جائیں گے اس حال دار 23 اگست کو پیش ہوں گے نواز شریف اور ان کے خاندان کا ساتھ نہیں دیں گے بلاول بھٹو کا اعلان نواز شریف اور ان کے خاندان کا مستقبل کی سیاست میں کوئی کردار نہیں سابق صدر آصف زرداری نے پیش گوئی کر دی کہتے ہیں امران ابھی فل ٹاوس پر کھیل رہے ہیں نو بول کی تو دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر غور کیا گیا سربراہ جے ایو آئی ایف میڈیا سے بات کیے بغیر روانہ ہو گئے پاکستان نے واگا بارڈر پر بلند پرچم کے ذریعے جاسوسی کے بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ کہا حزب المجاہدین کو دہشتگرد تنظیم قرار دینا مایوس کن ہے کھٹا کے علاقے حالی جی میں مسافر وین کی بس کو ٹک کر پانچ مسافر جانبہا دس زخمی ہو گئے اسپتال منتقل کر دیا گیا اور قومی کرکٹر امر اکمل کا ہیٹ کوچ مکی آرثر کے خلاف متنازع بیان پاکستان کرکٹ بورڈ نے امر اکمل کو شوکاوز نوٹس جاری کرتے ہوئے سات روز میں جواب طلب کر لیا ذرائع کے مطابق امر اکمل کو نیشنل ٹی ٹوئنٹی سے بھی ڈراب کرنے پر غور کیا جا رہا ہے پینما کیس کے فیصلے کے بعد پہلا انٹرویو نواز شریف نے کہا ہے جب پرویز مشرف نے مارشل لو لگایا تو فوج کو اس کا علم نہیں تھا میں اور میری فیملی جیل جانے کے لیے تیار ہیں سابق وزیراعظم یہ نواز شریف کانا اہلی کے بعد پہلا انٹرویو دیکھئے اب سے کچھ دیر بعد آج نیوز پر نچر ہونے والے پروگرام بی بی سی سیرپین پر